بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نے سچا کہ میں اچھی سے ایک ویڈیو بناتی ہوں اور جلدی سے آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تو پلیز ویڈیو کو آئین تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگنے والی ہے تو گھر میں ہمارے پاس کئی دفعہ بہت سارے ڈپٹے ایسے پیسیز پڑے ہوئے ہوتے ہیں دیکھیں میرے یہ جو سوٹ ہیں یہ ان کے ڈپٹے جو ہیں سوٹ تھے اور ان کے ڈپٹے جو ہیں وہ پڑے رہ گئے ہیں اور سوٹ جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں کوئی پھٹ گئے ہیں کوئی میں نے کیسی کو دے دیا ویسے دینے کا تو یہاں پہ اتنا ہوتا نہیں ہے ہم زیادہ تر پھٹی جاتے ہیں پہن پہن کے استعمال ہو کے وہ خراب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھینکنے پڑتے ہیں تو اب ان کے جو دپٹے جو ہیں وہ پڑے میں ہیں دپٹے جو ہیں وہ اتنے خراب نہیں ہوتے یہ بھی میرا جو سوٹ ہے یہ آسیم چوفا کا سوٹ تھا اور اس کا جو دپٹہ جو ہے وہ دیکھیں پڑا ہوئے اس کا بلیک اور گولڈن فرنگ میں دپٹہ ہے یہ میرا جو سوٹ ہے وہ ہے جے ڈاٹ کا سوٹ تھا سوٹ میں نے بہت پہنا بہت سافٹ لان تھی وہ بھی ختم ہو گیا لیکن اس کا دپٹہ دیکھیں پڑا ہوئے مجھے اس کا پرینٹ اچھا لگتا ہے اسی طرح سے ایک میرے پاس یہ سوٹ ہے مجھے بھی یہ یاد نہیں یہ کس برینڈ کا تھا یہ بیسے ہی تھا لیکن اس کے چاروں طرف جو ہے نا بارڈر لگا ہوئے تو یہ بھی بہت پیارا سا بارڈر لگا ہوئے چاروں طرف اور اس کا جو سوٹ ہے وہ بھی پھٹ چکا ہے لیکن دپٹہ اس کا خوبصورت ہے وہ میں نے جو ہے نا اسی طرح رکھا ہوئے ایسی اس طرح دپٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو میں نا ان دپٹوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ بنا لیتی ہوں اکثر میں ان کی شرٹس بنا لیتی ہوں یا اس کو کوئی نہ کسی اور یوز میں لے آتی ہوں تو میں نے سوچا کہ اس طرح بھی میں نے ایک دپٹے کو شرٹ کی شکل دیا تو میں نے سوچا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو ابھی میں آپ کو وہ شرٹ دکھاتی ہوں تو یہ ہے میری وہ شرٹ جس کی میں بات کر رہی تھی یہ میرا دپٹہ تھا یہ بھی میرا ایک لیلن کا سورت تھا اور یہ تھا الکرم کا سورت تھا اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی شال تو نہیں کہہ سکتے لیلن کا ہی سٹاف ہے اور بہت اچھا مٹیریل سافٹ سا مٹیریل تھا اس کا جو ایک پورا بہت بڑا دپٹہ تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ شیئر تھے تو میں نے اس دپٹے کو جو نیک شرٹ کی شیپ دیلی شرٹ بنا دی اس کی یہ دیکھیں اس کا میں نے یہ وی نیک بنایا ہے جو اس کا میں نے کپڑا تھا اچھا یہ جانا یہ جو فرنٹ پہ آنا آرہا یہ تھا اس کا دپٹے کے سائٹ پہ دو بارڈر تھے اور دونوں ڈیفرنٹ تھے تو ابھی دیکھیں ایک سائٹ پہ تو میں نے اس کو ایزی ٹیز لے لیا دوسری سائٹ سے پھر میں نے بارڈر اتار کے اور یہ یہاں پہ سلائی لگائی ہے لیکن ڈیزائن ایسا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ سلائی لگائی ہے اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں یہ میں ابھی آپ کو بتانے کے لیے کر رہی ہوں یہاں پہ کرو آرہا ہے اور یہاں پہ سلائی آرہی ہے لیکن اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں تو آپ کو باتا چلتا ہے نہیں تو نہیں پتا چلتا تو اس کا میں نے وی نیک بنا دیا اور فرنٹ پہ درمیان میں جو ہے ہم نے اس کو جوڑا ہے کیونکہ یہ دو پہ ہم نے بارڈر کے پیسز جوڑے ہیں دونوں بارڈر کو درمیان میں اسے جوڑا ہے اور درمیان میں میں نے اس کی یہ ٹرائنگلز بنا کے لگا دیا یہ ٹرائنگلز اسی جو ڈپٹا تھا اس کے اندر جو شیڈ آ رہے تھے ان کو میں نے لیا ہے جس میں یہ کلر بھی تھا پھر اسی پلین میں تھا پھر پلین خیر اس کے سر ٹراؤزر تھا اس سوٹ کا تو اس کا برپس پیس بڑا ہوا تھا وہ میں نے لگایا ساتھ یہ بھی ایک شیڈ تھا یہ دیکھیں یہ دارک میں ہے اور یہاں بھی آپ کو نظر آئے گا یہ لائٹ شیڈ میں ہے اور نیچے اگر آپ جائیں وہ بلکل پلین میں میں نے پھر اس طرح کر کے ٹرائنگل لگا دی اور ایک بارڈر جو ہے کیونکہ میں نے لیندھ اس کی لمپی رکھنا چاہی تھی اور تھوڑا سا ڈیزائن بھی آ جاتا اس لئے میں نے بارڈر جنچے لگا دیا اور اس کی سائیڈوں پہ جو ہے وہ یہ کلیاں اس طرح سے ڈل کے تو یہ ڈیزائن بن گیا بازو جہاں وہ جو بیک اگر آپ دیکھیں بیک یہ اس کی بیک ہے یہ بیک اور بازو جہاں وہ ایک ہی میٹیریل کے بنے ہیں اور جو بازو پہ بھی میں اس کا بارڈر جو میں بازووں پہ لے آئی ہوں یہاں پہ میں نے جوڑا نہیں ہے یہ بارڈر اس کا میں نے اس طرح سے کٹا کٹا کہ اس کا بازو جہاں وہ بارڈر پہ آ گیا تو یہ اس کی بیک مزے کی بن گی اگر آپ کو اور سے دیکھیں بیک کی سائیڈوں پہ بھی جو ہے وہ سائیڈوں پہ جو وہ بارڈر کا دیزائن تھا وہ اس کے سائیڈوں پہ آ رہا ہے اور دونوں سائیڈوں پہ اس کا چاہنے دیزائن اس تک ہے وہ ڈیفرنٹ تھا تو اس وجہ سے ڈیفرنٹ ڈیزائن آ رہا ہے تو یہ بیک اس کی اس طرح کی ہے اس کے بازو اور بیک سیم ہو گئے اور جو نیچے ہے وہ میں نے پھر جو یہ والا تکون والا ڈیزائن والا میٹریل تھا اس کا میں نیچے اس کا بارڈر دے دیا تو یہ اس کی بیک کچھ ایسے دکھتی ہے اور میں نے اس کو لوس فٹنگ میں رکھا ہے کیونکہ یہ گھر میں انفارمل پہننے کے لیے ہے کہ آرام سے آپ کیجولی پہن سکھیں اس کو اور اس کا میں نے لوس فٹنگ سے اس کی رکھی ہے اس کو بہت شیپ نہیں دی اور اس کے سلیو بھی میں نے جو ہے وہ کافی لوس فٹنگ میں رکھے ہیں جو آپ دیکھیں اور یہاں پہ پہنے میں نے تھوڑی سی پلیٹس ڈال لی ہیں چھنٹے ڈال کے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ میں نے اس کا وہ اس کا کف بنا دیا بٹن نہیں لگائے لوس ہی رکھا ہے اس کو کہ ایزی لی پہنا جائے اور آرام سے اوپر بھی ہو جائے گا وضو کرنے کے لیے یا کسی اگر آپ کو بازو اوپر کرنی پڑے ڈاکٹر کے بعد جب چیک اپ وغیرہ کے لیے کہیں گھدانا خاصت جانا پڑے ہیں تو جاتی لیکن یہاں تو خیر ہم یہوں کو پڑے باہر یوز نہیں کرتے لیکن پھر بھی جیسے ایزی آپ گھر میں آرام سے وضو کے لیے آرام سے سلیوز یا اوپر کر سکتے ہیں تو سیم اسی طرح سے دونوں سلیوز کی سائیڈوں پر مینیجر ہیں وہ لیٹس ڈال دی اور آگے کاف لگا دیا تو یہ بڑا مزے کا بہت اچھا لگا مجھے میں امید نہیں کر رہی تھی کہ اتنا اچھا بن جائے گا مجھے تو بہت اچھا لگا آپ لوگوں کی رائے میں جاننا چاہوں گی آپ لوگوں کو کیسا لگا میں اس کی اوورال لک آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے اس کی اوورال لک لانگ شرٹ میں نے بنائی ہے لوز فٹنگ کے ساتھ اس کو ایزی سا بنانے کے لیے میٹیریل بھی بہت سافٹ ہے مجھے تو بان کے بہت اچھا لگا مجھے تو بان کے بہت اچھا لگا اگر اچھا لگا تو ضرور بتائی گا کتنے پوائنٹ آپ اس کو دیں گے آپ کو کیسا لگا ہے جو کہ غیر ضروری بس گھر میں پڑا ہوا تھا اور اس کو میں نے ایک شرٹ کی شکل دے دیا ایسے دیکھتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو تھری کوارٹر بنایا فول سلیپ نہیں بنایا تھری کوارٹر کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مجھے کمفورٹیبل لگتے ہیں ہاتھوں تک آتے ہوئے بازو جائے نا وہ کام کرتے ہوئے کئی دفعہ بہت پرابلم ہوتی ہے تو یہ والی لینٹ جا وہ مجھے صحیح لگتی ہے تو وہ میں نے بنایا اب آپ سوچ رہوں گے تو شرٹ تو بنا لی تو اس کے ساتھ دپٹہ کیا انسا لینا ہے اس کے ساتھ ٹراؤزر کون سا یہ شلوار کون سی چلے گی تو گھر میں ہمارے پاس اکثر کافی ٹراؤزر شلواریں پڑی ہوتی ہیں تو میرے پاس بلیک بھی ہیں وہ میں اب اس کے ساتھ پہن کے دیکھوں گی کہ مجھے جو زیادہ اچھی لگے گی یہ میرے پاس بلیک ہے پلین بلیک بینٹ ہے یہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تو ابھی یہ پہن کے ٹرائے کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کو کون سی چیز جانا وہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہے تو میں بلیک کے ساتھ بھی ٹرائے کروں گی اس کو اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ وائٹ ہے یہ والا یہ میں نے خود اس کی جانا یہ خود میں نے تیار کی تھی یہ لیس اس کے میں نے لگائی پہلے یہ پلیٹس بنا کے لگائی ہیں اس کے بعد میں نے تین جو ہے وہ لیس لگا دی اس کی تین تین لائنیں دونوں طرف جانا دونوں پانچوں پر لیس لگا دی تو یہ ایک ہے میرے پاس یہ ٹرائے کروں گی اس کے علاوہ یہ والا ٹرائے کروں گی میرا کھارڈی کا ہے میرے پاس پڑا ہوا یہ برینٹ ہے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر تو دیکھیں ابھی مجھے کون سا جو ہے نا دل کرے گا پہنے کو آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ کون سا اچھا لگ رہا ہے یہ والا اچھا لگ رہا ہے جو کہ تھوڑا سیل فرینٹ کے ساتھ ہے اور یہ تھوڑا سی نیچے ڈیزائن ہے یہ اس کے ساتھ اچھا لگے گا یا پھر یہ اچھا لگے گا کون سا والا اس کے ساتھ اچھا لگے گا یہ دونوں وائٹ ہو گئے اس کے علاوہ یہ بلیک ہو گیا اور کبھی اگر ٹائٹس پہننے کا موڈ ہو تو میرے پاس یہ ٹائٹس ہے یہ والی یہ بھی میں نے کھاڑی سے لی تھی تو یہ کھاڑی سے لی تھی اس کے اوپر نیچے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیزائن بنا ہوئے حصہ کر کے تو یہ بھی اس کی جو بروائیڈری ہے وہ آلماس وہی شیڈ ہے جو اس کے ساتھ جا رہا ہے تو اگر ٹائٹس پہننے کیونکہ میں نے اس کی لیندھ کافی لمبی رکھی ہے تو یہ میری جانا لیندھ اچھی ہے تو اس کے ساتھ یہ ٹائٹس مجھے اچھا لگتا ہے اگر آپ نے ٹائٹس پہننے ہو تو آپ کی شیڈ کی لیندھ لمبی ہو تو یہ لیندھ بھی اچھی ہے اور لوز بھی کافی شیڈ ہے تو اس کے ساتھ یہ ٹائٹس بھی بہت اچھی جا سکتے ہیں تو دیکھیں کس کے ساتھ پہنکے میں دیکھوں گے جس کے ساتھ اچھا لگے کہ ادھر آپ ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ ٹرائے کر سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ اپنے آپ باس ہیں آپ کا دو جیت کرتا ہے وہ کریں تو یہ تو ہو کہ ڈیفرنٹ ٹراؤزر اور ٹائٹس تو آپ اگر اس کے ساتھ ٹرائے کر سکتے ہیں اب آری آتی ہے کہ آپ نے اگر ٹوپٹہ لینا ہے تو کیونکہ یہ ونٹر سٹاف ہے تو میں تو اس کے ساتھ یہ شال کیری کرنا چاہوں گی یہ میرے پاس شال ہے اور اس میں کافی سارے شیڈ ہیں اور یہ دونوں سارے سے ہم کیری کر سکتے ہیں اس سائٹ سے بھی اس کا ڈیزائن ہے یہ میری کزن ہے انہوں نے مجھے گیفٹ دی تھی تو یہ کافی میں نے بہت یوز کیا اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو یہ میں اکسس سوٹ کے ساتھ کیری کر لیتی ہے اگر مجھے کوئی اور چیز نہ سمجھ جا رہی ہو مجھے لگتا ہے یہ ہر ایک سوٹ کے ساتھ جب وہ آلموسٹ چلی جاتی ہے اس کے ڈیفرنٹ شیڈ کے وجہ سے اس سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو اور آپ اس سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں تو یہ بھی لے سکتے ہیں اگر سردی زیادہ ہو نہیں تو اس کے علاوہ میرا ارادہ اس کے ساتھ تھا کہ میرے پاس ایک نیٹ کا ڈپٹا ہے یہ والا اور اس کے ایسے ایمبرائیڈری ہوئی ہوئی ہے اور اس میں بھی یہ تھوڑا تھوڑا سا پرپل شیڈ بھی آ رہا ہے ایڈون نو ابھی آپ کو لائٹ میں سین لگ رہا ہے کہ نہیں پرپل اور ریڈ شیڈ کے ساتھ اس میں ایمبرائیڈری ہوئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ بھی میں ٹرائے کر سکتی ہوں لیکن موسٹ پرابیبلی میرے خواہد میں مجھے لگ رہا ہے کہ شال کے ساتھ جائے وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کمنٹ کر کے کہ شال کے ساتھ زیادہ اچھا لگ رہا ہے دونوں کے ساتھ رکھ کے دیکھتے ہیں یہ ہے شال کے ساتھ اس کی لک اور ابھی ٹرائے کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کیسی لک آتی ہے تو آپ نے بتانا ہے کمنٹ کر کے کہ اس کے ساتھ جائے وہ زیادہ اچھا لگے گا یہ والی شرٹ تو ہو گئی ہے ریڈی انشاءاللہ میں اس کو ضرور پہن کے دیکھوں گی اور میری امی پاکستان میں بیٹھی ہی ہے وہ ویڈیو دیکھیں گی انہیں تو بہت اچھا لگے گا انہیں بڑا اچھا لگتا ہے جب میں کوئی طرح کے کام کرتی ہوں انہیں بہت خوشی ہوتی ہے انہیں خود بہت شوک ہے اس طرح سے چیزیں بنانے کا آپ خود کچھ بنائیں اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے خود دیزائن کریں اور اس میں نئی نئی چیزیں لے کے آئیں تو وہ دیکھیں بہت خوش ہوں گی شاید اس سے پیدا ناراض ہوں کہ تم کیا ڈپٹوں کے پیچھے پڑی رہتی ہو لیکن انہیں اچھا لگے گا اچھا یہ تو ریڈی ہوگی اب میں بات کر رہی تھی میرے پاس یہ تین ڈپٹیں ہیں مجھے آپ نے بتانا ہے کہ مجھے کس کی شرٹ ٹرائی کرنی چاہیے بنانی میرا دل تو ہے کہ میں تینوں کی بناوں لیکن میں آپ کی کمنٹ کا انتظار کروں گے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس کی میں سب سے پہلے ٹرائی کروں پھر میں انشاءاللہ اس کی شرٹ بنا کے بھی اس کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کیسے میں اس کی ڈیزائننگ کرتی ہوں چلیں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے امید کرتی ہوں آج کو آپ کی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگیا ہوگی اگر اچھی لگیا تو ہم میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے کمیٹ کا درائی کا اظہار ضرور کیجئے گا اور اگر نیو ہیں چینل پھر سبسکرائب کرنا مدبول لے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ